اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب کو چینل پر چینل دوستو آپ کو میرے چینل کے سامنے جو پوپاپ اینیمیٹر بٹن شو ہو رہا ہے اس طرح اگر آپ بھی اپنے چینل پر لانا چاہ رہے ہیں اگر آپ سبسکرائب کا موہ سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بٹن کے ذریعے کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی کمپلے لیے دیکھ لیں کیونکہ مختلف یوٹیوبرز ہیں جو کہ یہ بٹن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو پوپ اپ بٹن کو تو ہمارے موبائل میں سپورٹ نہیں کرتا ہمارے موبائل میں اوپن نہیں ہوتا تو لہٰذا اس ویڈیو میں دیکھ لیں معنی یہ ٹرک بہت سٹڈی کر کے نکالی ہے کہ اس کو کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح ویڈیو میں لگانا ہے تو چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیا بغیر اپنے یوٹیوب کی طرف جو جو سٹیپس میں کار رہا ہوں آپ نے نہیں سٹیپس کو کرنا ہے ٹھیک ہے سٹیپس بہت زیادہ ہیں تو لیکن کام کرے گی یہ ٹرک آپ نے سرچ کرنا ہے گرین یوٹیوب بٹن ٹھیک ہے کیونکہ اس بٹن کے پیچھے بیٹروم گرین ہوتا ہے لہذا ہم نے سرچ کی کرنا ہے گرین یوٹیوب بٹن اور ادھر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سیکنڈ پانچ سیکنڈ والی ویڈیو کو پلے کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو ہم کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ جو دوستو یہ ویڈیو اب ہو گئی ہے ڈاؤنلوڈ اب ڈاؤنلوڈ کرنے کا پڑپس اے ہے کہ اب یہ جو ہم نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہے نا ہم نے اب اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے ریکورڈن آپ نے کوئی بھی اپنا سکرین ریکورڈڈر ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اب جیسا کہ میں یہ ویڈیو ریکورڈ کر رہا ہوں تو میرا سکرین ریکورڈر اون ہی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو کرنا ہے ریکوڈ اب ریکوڈ کیوں کرنا ہے اور اس کو کس طرح سٹ کرنا ہے وہ بات کا مسئلہ ہے اس کی باب نے ٹینشن ابھی نہ لے جو جو بتاروں اس کو فولو کریں اب میں بھی اس کو کرتا ہوں ریکوڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب فرنس جب یہ فولی ریکوڈ ہو جائے گی پھر آپ نے باہر آنا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب سے باہر آ جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہ پوری ریکوڈنگ آجے گی پانچے سیکنڈ کی تب آپ نے اوپن کرنا اپنا کوئی بھی ایڈیٹنگ جس کے تروں آپ اپنی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اوپن کر لیں اور اس کی کرتی ہیں ایڈیٹنگ ٹھیک ہو گیا اب یہاں میں کوئی سلیکٹ کر لیا تھا ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کی کروں گا ایڈیٹنگ اب میں اس کے تروں اس بٹن جتنا سائز حاصل کر لوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ مجھے جتنا بٹن کا سائز چاہیے ہوگا جی اب ہم اس کو کرتے ہیں ایڈیٹنگ سائیڈوں سے بھی اور اوپر سے بھی سادھا جیو حصہ میں چاہیے جو حصہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ہم ادھر کروپ بٹن سے کرتے ہیں جو دوستو اب ہم اس کو کرتے ہیں کروپ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے بس یہ وہی بچھوڑ ہے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن تو ہمیں بس یہی چاہیے ہمیں اس کو ٹک کر کے اس کو اب ہم کر لیں گے سیف ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اب ہمیں یہی بٹن چاہیے بس اتنا سا ہی اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اب سیو آپ نے دوبارہ اپنے یوٹیوب چینل پر جانا ہے اور اپنے چینل کا لوگو کی سکرین شوٹ لینا ہے اس کا پچر لے لینا ہے اب میں بھی یہاں سے اپنے چینل کے لوگو کا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں ویڈیو کی ریکورڈنگ کرنے کے بعد اور یہاں سے اب ہم نے لے لی اپنے چینل کے لوگو کی پچر اب ہم نے یہاں سے سیمین کام سٹارٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے کائن ماسٹر کو کائن ماسٹر کو کرتے ہیں اپن اب یہاں سے آپ کا بٹن جو ریڈی ہو جائے گا جو ہم نے سٹیپس کی ہیں ان کو آپ نے رکھنا ہے یہاں سے ہم نے ایک نیو نیو فائل سیلٹ کرنا ہے جس بھی ویڈیو میں آپ نے بٹن لگانا ہے ٹھیک ہے جس بھی ویڈیو میں آپ نے بٹن لگانا ہے وہ آپ نے سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو سیلٹ کرنی ہے آپ نے جس بھی ویڈیو میں آپ نے بٹن لگانا ہے تو یہاں سے میں سیلٹ کر لیتا ہوں کوئی ویڈیو ٹھیک ہے جس میں میں بٹن لگانا چاہرہوں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی سیلٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک گرین بیگرانڈ سیلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میرے گرین بیگراؤنڈ سیلک کرنا ہے پلین گرین بیگراؤنڈ ہو اور وہ میں یہاں بیگراؤنڈ کی اوپشن سے سیلک کر لیا تھا اب یہ گرین بیگراؤنڈ ہم چینل کے لوگوں کے لئے سیلک کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ گرین بیگراؤنڈ ریوو ہو جاتا ہے چینل کے لوگوں کے لئے یہ ایسے ہو گیا اس کو سیلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہونے کے بعد ہم نے اب اپنے چینل کا لوگوں پڑھ لانا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پچھڑ لی تھی سکرین شوٹ لیا تھا وہ ہم نے سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کرنا ہے کرو اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کرو تاکہ یہ ایسیلی سیٹ ہو جائے اور آپ نے آرام سکون سے تسلی سے کرنا ہے میں ابھی جلدی جلدی میں کروں گا تو میں بھی اتنا اچھا نہ ہو تو آپ نے آرام سکون سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا۔ ちینل کا صرف لوگو آئے ٹھیک ہے نا ادھر لوگو آئے گا اور سبسکرائب کا بٹنن میں آ جائے گا اس کے آگے یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں چینل کا صرف لوگو آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس گرین بیگراؤنڈ کے Đیکھ دینا ہم نے ٹھیک ہے گرین بیگراؤنڈ کی اوپر Đیکھ دینا اب کیوں رکھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اور ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جس کو آپ نے بٹن بنایا تھا نا جس کی ریکورڈنگ کی تھی آپ نے پانچے سیکنڈ کی وہ ویڈیو اب آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جی دوستو وہ ویڈیو بھی آگئی ہے جس کا بٹن ہم نے بنایا تھا اب وہ اس چینل کے ساتھ لگا دیرے ہیں ٹھیک ہے اب اب آپ کو صرف جلدی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور آپ کو باتیں بھی سامل آئی ہیں اس وقت صرف جلدی سے ہی آپ کو کر رہا ہوں کہ باس آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے جب صحیح طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے پھر مزایا گا آپ کو اور اب آپ نے اس کی کروما کیوئے کلک کرنا ہے اور اس کے پیچھے کا گرین بیگراؤنڈ ہی موک کر دینا ہے جب یہ ٹوٹل ہی وائٹ ہوئے گا اندر والا بلیک تب اس کا مطلب ہوگا کہ یہ صحیح شو ہوگا اور اس کے بھی پیچھے کی جو ایک سیکید اس کے بھی جو پیچھے کا ہے چینل کے لوگوں کے پیچھے اس کے بیچھے بھی کروما کی اپلائے کریں ٹھیک ہے اور اس کو بھی وائٹ کر دیں اچھا دوستو ایک چیز ایک چیز ایک چیز یہاں نوٹ کریں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے گرین بیگراؤنڈ رکھی ہے اوپر پیچھے اس کو ریموو بھی کر دیں ٹھیک ہے یہ یہ تو چیک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پیچھے کا بیگراؤنڈ کیا اب ہمارا چینل ایزی لی لوگوں کو شو ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے آپ اس کو ریموو کر دیں یہ دیکھتا ہمارا پوپ اپ بٹن ریڈی ہو گیا ہوگا ہے وہ بہت بہتری میں آپ کو پلے کر کے دک دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی بٹن ریڈی کیا ہے دوبارہ سے اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں اب آپ اس کے اپنے مطابق سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اب اس کو پروپر لی بنانا ہے میں نے آپ کو جلدی جلدی میں بنا کے دکھا دی کس طرح کیا 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 سٹیپس کی ہیں اب آپ نے اس کو جلدی سے اور ایزی لی ارام سکون سے بنانا ہے اور صحیح طرح ایجسمنٹ کرنی ہے تب آپ کا ایزی لی مان جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب تو یار سبسکرائب اور لائک بنتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو یہ ٹرک ایزی لی ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں کلوز ہونے اس پہلے چینل کو اور چینل کو بھی لائک سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ